بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو میرے یوٹیب چینل ایجوکشن فر آل میرے یوٹیب چینل ایجوکشن فر آل میں تمام نوکہ استقبال ہیں اور تو دیسٹر بگوز فیوچر سیمپل ٹھنس پیسی ویس آج ہم فیوچر سیمپل ٹھنس کا پیسی ویس مرنے جا رہے ہیں اس سے بہلے ہم فیوچر سیمپل ٹھنس کے اکٹی ویس کے دو ویڈیوز اور پریب scapانس کے اکٹی ویس کے تمام ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں جب آپ کو ٹی سکریپشن باکس میں دی جائیں فیوچر سیمپل ٹھنس پیسی ویس ہے پریب پریبا ٹھنسک remarkable کلٹل ہسک попытہ تقریب پر تو answered with paty whenorean آجر زیر موود x Bisous اس کے دیلی سیمپل ٹھنس پبرود میں پارٹ ٹو انشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں گے ہمیں گے ڈبلہ شٹیپ کوئیشن تو سمپلٹنس اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس طرح کی مہارتیں بڑھتی ہیں اس میں سٹیٹمنٹس ہیں ورپر کوئیشنز ہیں افرمیٹی اور نیکیتی دونوں طرح کی جملوں کی ڈبل پریکٹیس آپ کو دیکھئی ہیں پارٹ ٹو میں انشاءاللہ ہم لوگ دبلہ شٹیپ کوئیشنز کی مجھ کریں گے سو دس اس میں یمین محمدلے آپ سے گزارش اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس پر کمینٹ کی شکل میں ہمیں سوٹ پر دیجئے اس چینلل ایجو پیشن پر اور ان کو سبسکرائب کیجئے آپ میں لائک من کو پرس کیجئے تاکہ نئی بننے لیوٹی آپ کو مل جائے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوسکے سو لیٹس سٹارٹ ویٹھ اوار یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ مستقبل میں ہونے والے کام کو فیوچر سمبرٹنس سے جو سچ پیوچر سمبرٹنس کہا جاتا ہے اس کے ایکٹی وائس میں اس کے ایکٹی وائس کی طرح بیسی وائس میں بھی مستقبل میں کام ہونے کا مفہوم ہوتا ہے بس بیسی وائس میں فائل لینے سبجیکٹ کی بجائے مفہوم لینے اوبجیکٹ کم لے کی شروعات ہوتی ہیں کام کرنے والے کے بجائے جس پر کام ہوتا ہے سہمی دی جاتی ہے ایک سامپل سے سکھیں مثالیں پانی پیا جائے گا اور پانی پیا جائے گا پانی پیا جائے گی تو آگے بڑھتے ہیں ہم اور سنڈنس پیٹنس کی طرف آتے ہیں سارے پیسی وائس کی طرح فیچر سمبرٹنس کا بھی پیسی وائس کا بھی سنڈنس پیٹن اوبجیکٹ پلس وارک پلس اوبجیکٹ ہے جس میں مو پلس سے بی پلس اس کی صورت میں لکھتے ہیں اس کے ہلپنگ اوب ویل اور شیل ہیں ان کے ساتھ میں بی لگے گا اور پھر جو ہے وارک پر تھرڈ فارم اور اگر نیگٹی جملہ بنا گے تو شیل ناٹ ویل ناٹ ان کے ساتھ میں بی لگے گا اور پھر وارک کا تھرڈ فارم ایک مردہ سنڈنس پیٹن آپ کی سمجھ میں آگیا تو جملے پر آپ کی گرفت مصف جاتی ہیں اور اب آسانی سے جملے بنا سکتے ہیں دیکھر امپورٹن چینجز ان ایکٹیو ایس چینج ٹو پیس ایس یہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے یہاں پر دیکھیں ہمیشہ وارک کا تھرڈ فارم ہیلپنگ وارک کے ساتھ میں استعمال کی جاتا ہے سارے پیس ایس کے الگ الگ ٹینس کے ہم نے سارے ہیلپنگ وارکس یہاں پر لکھتی ہیں جو بھی ٹینس کا ہیلپنگ وارکس کے ساتھ ہیں اس کے پیس ایس میں وہ الگ وارکس کے ساتھ میں وارکس کا تھرڈ فارم استعمال کیا جائے گا آپ دیکھیں سبجیکٹ کو اوبجیکٹ میں چینج کرنے پر جو تطیلیاں ہوتے ہیں اگلیٹیبل مطی ہیں لیکن اس کے پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی جملے میں دو اوبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں ڈائریک اوبجیکٹ اور انڈائریک اوبجیکٹ تو کسی بھی ڈائریک اینڈائریک اوبجیکٹ سبجیکٹ بنا کر ہم جو ہے جملے کو پیس ایس میں بتل سکتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں ایشل کی وار بک اس میں یو جو ہے یہ ڈائریک اوبجیکٹ ہے اپ بک جہیں ڈائریک اوبجیکٹ ہے میں تمہیں ایک کتاب دوں گا اس کا پیس ایس اگر ہم اپ بک سے بنائیں تو دیکھیں اپ بک ویل بے کیون ٹو یو بائی می اور اگر یو سے بنایا تو یو ویل بے کیون اپ بک بائی می دونوں کا مفور مو کا میرے طریقے آپ کو ایک کتاب دی جائے گی اب یہ چینجز دکھئے سبجیکٹ اسٹیٹس کے ایس میں آئے کا می وی کاس یو کا یو دے کا دے می کا ہم چی کا ہر اٹ کا اٹ اور ہوں کا بائی ہوں اگر پیسی ویس ایکٹی ویس میں بنانا رہا تو می کا آئے اس کا وی اس طرح بھی چینجز ہوں گے اس بات کو ایک اور ایمپورٹن چیز ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں ہم کو جہے پیسی ویس میں جملہ تبدیل کرنے کے پہلے دیکھنا ضروری ہے کہ دیا گیا اور جہے ٹرانسیٹی انٹرانسیٹی ہیں عام طرح پر ٹرانسیٹیو بھی آپ کو آتے ہیں اور ہم ٹرانسیٹیو کی مش کرنا والے ہیں لیکن ہم ٹرانسیٹیو کے بھی آن پرانون اور آن پریس کال ٹرانسیٹیو بھی ایٹ کٹ بھیک ایسیٹرہ یعنی جو بھر آبجکت کے ذریعے فالو کے جاتا ہے اس کے بعد آبجکت آتا ہے اور آبجکت پر اس کا اثر ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹرانسیٹیو بھی جیسے ایٹ یعنی ایشل ایٹ نیپل یا آیشل کٹ ایٹ تو یہ جو ہے ٹرانسیٹیو بھر کیونکہ ایپل پر ایٹ این کانے کاثر اور ٹرانسیٹیو بھر دیکھئے آب 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 آبجکت آن 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 آب آن آن آ آن میں میں ٹکوٹسکل اس کا اس طرح سے جہے پیسے وائس ہوگا میٹ کی ہیلک لی جائے گی تو ٹرانزیٹو ان ٹرانزیٹو ورک کو ذہن مرکے ہم ساری مشکل جہاں ٹرانزیٹو ورکی کنالیں یہاں پر ان مشکل کے بعد میں ان ٹرانزیٹو ورک پر آپ کو مشکل کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا تو ہم ایکسامبل دیکھتے ہیں اپرمیٹر سنڈنس کے پہلے ہم جہاں ایکٹیو وائس کا جملہ دیکھیں گے پھر پیسے وائس کتا کہ آپ کو جو ہیر ٹرانسپورمشن میں آسانی ہوں تو دیکھا ایسا ہل برش میں ٹیت ہے نہیں میں اپنے داتوں کو برش کروں گا ایکٹیو وائس کا جملہ ہے مائی ٹیت آبجیکٹ ہے اس سے جملہ شروع گا مائی ٹیت ویل بی ہیلپی ہوگا اور بی برشت مائی ٹیت ویل بی برشت یعنی میرے ذات برشت کی جائیں گے اب اس میں آپ چاہتا کہ بائمی بھی لگا سکتے ہیں مائی ٹیت ویل بی برشت بائمی میرے ذات میرے ذات برشت کی جائیں گے یہاں پر مچھی پریکٹس کے لیے اور پیسے وائس کے صحیح مفہوم کے لیے بائمی یا بائے کے بعد میں جو سبجیکٹ ہے اس کا استعمال بہت کم کریں گے جہاں انتہائی ضروری وہیں کریں گے اب دیکھیں دیویلیٹ ایپلز ہلوک سیپ کھائیں گے ایپلز بھی ایٹن سیپ کھائے جائیں گے he will cut tomatoes or tomato کھاتے گا tomatoes will be cut یعنی tomato کھاتے جائیں گے he will cook potatoes aloo-aloo پکھائے گے potatoes will be cooked یعنی علو پکھائے جائیں گے we will play کر کے ہم کرکٹ کھلیں گے کرکٹ will be played یعنی کرکٹ کھلے جائے گی اسمان انہتان تیلیویجن اسمان انہتان تیلیویجن دیکھیں گے تیلیویجن تیلیویجن دیکھا جائے گا جیسے اس جملے آ جائیں تو آپ جو ہے ویڈیو کو سٹاپ کیجئے اور پھر جو ہے آپ اس کا ایک اس کو پورا اتار لیجئے یاد کر لیجئے سمجھ لیجئے اگر کہیں آپ کو جملہ تیلیو سے کہا گیا لگ رہا ہے تو آپ ویڈیو کو روک کر دوبارہ سن سکتے ہیں مش کے بغیر آپ جو ہے آگے نہیں بڑھ پائیں گے اب نیگیٹیو جملے کی طرف آتے ہیں ایک کام پر سب نیگیٹیو تینڈینسز دیکھیں پہلا جملہ جو ہے ایشہ لنوٹ پرش میٹیت میں اپنے داتا کو پرشن نہیں کروں گا میٹیت سے جملہ شروع ہوگا اور جملہ بنے گا میٹیت will not be پرشن ابھی یہاں پر جہاں ہی بات یاد رکھنا ہے کہ آپ کو will کے بعد میں not لگانا ہے b کے بعد میں نہیں اگر آپ اس طرح بنائیں گے میٹیت will be not پرش تو جملہ تو لوگ کی سمجھ میں آجائے لیکن آجائے گا لیکن زیادہ صحیح جملہ میٹیت will not be پرشن یا میٹیت تو فونٹ بھی پرشن اس طرح ترہے گا میرے تاعت پرشنی کی جائیں گے they will not eat apples لوگ سیب نہیں کھائیں گے apples will not beaten سیب نہیں کھائیں گے she will not cut tomatoes یا نیو ٹماٹر نہیں کھائیں گے تمیٹس will not be cut یا نیو ٹماٹر کھائیں گے she will not cook potatoes so آلو نہیں پکھائے گی potatoes will not be cooked یا نیو ٹماٹر نہیں پکھائے جائیں گے we will not play cricket ہم کرکٹ نہیں کھلیں گے پیسی وائز اس کا ہوگا کرکٹ will not be played یا کرکٹ نہیں کھلے جائے گی اسمان اور حسن will not watch television اسمان اور حسن تیلیویجن نہیں دیکھیں گے تیلیویجن will not be watched یعنی تیلیویجن نہیں دیکھا جائے گا پھر دیکھیں سارے جملے آپ کے سامنے ہیں آپ کو ان کو لکھ لینا ہے پڑ لینا ہے یاد کر لینا ہے اپنے سے جملے بنانا ہے اور ان کی مشک کرنا ہے اب ہم آتے ہیں وربل کوشن کی طرف ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر جملے میں ہیلپنگ وارب ہوتا اس کو سبجک کے پہلے رہنے سے ہمارا وربل کوشن بن جاتا ہے تو ایک سامپل دیکھیں ایکٹیو ایس کا جملہ ایشہ لیٹن اپل اس کا پیسے ہوگا ایپل will be eaten by me اس جملے کے ہم نشطہ کر لیتے ہیں سبجک پھر ہیلپنگ وارب پھر جو بی کا پارٹ بچہ اس کے ذات میں پورا جملہ ابھی ویل کو ہم شروعات میں لیتے ہیں تو ویل ایپل بی ایٹن بائی می یہ ہمارا وربل کوشن تیار ہو جاتا ہے یعنی کیسے میرے ذریعے کھایا جائے گا تو یہ مش بہت ہی آسان ہے آپ تیزی سے جہے جملوں کو دیکھ لیجئے ایکزامپلس آف افرمیٹو وربل کوشن آپ کے سامنے پیش کی گئے ہیں دیکھیں پہلے ایکٹیو ایس کا جملہ آئے will i brush my teeth کہ ہم اپنے داتوں کو پریش کروں گا اس کا پیسے ہوگا will my teeth بھی پریش یعنی کیا میرے دات پریش کی جائیں گے اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا اسٹیٹمنٹ آپ نے پیچھے پڑا ہے کہ my teeth will be brush will be کا ہم نے will کو پہلے لے لیا تو will my teeth be brush اگر آپ کے سامنے وربل کوشن کا پیسی واس آتا اور اس کو ایکٹیو ایس میں بتلنا ہے تو آپ کو اپنے دل میں کہنا ہے یا ایکٹیو ایس آتا اور آپ کو پیسی واس میں بتلنا ہے تو آپ کے دل میں کہنا ہے کہ یہ ہیلپنگ وار سے جملہ شروع ہوا ہے تو پیسی واس بھی ہیلپنگ وار سے شروع ہوگا اگر پیسی واس ہیلپنگ وار سے شروع ہے تو ایکٹیو ایس بھی ہیلپنگ وار سے شروع ہوگا پیسی واس میں آپ کو آپ چک لینا ہے اس کے بعد میں جہاں بی لگانا ہے اور آپ کو جہاں ورب کا تھرڑکوں میں استعمال کرنا ہے تو یہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں مش کرنے کے بعد میں یہ بات آپ کو اچھے دل میں آجاتی ہے ملس دے ہیٹ اپلز کیا آن سیف کھائیں گے ولمیٹ اپلز بھی تنینی کا سیف کھائے جائیں گے ویل ہی کٹ ٹامیٹوز کیا پاٹے گا ویل ٹامیٹوز بھی کٹ این ہی کٹ ٹامیٹر کٹے جائیں گے ویل شکو پٹیٹوز کیا آلو پکائے کپ کیا ویل پٹیٹوز بھی ٹاکڑیا ان کے اس طرح رسطان ٹیلی ویجن دیکھیں گے اور ویل ٹیلی ویجن بی واشت یعنی کہ ٹیلی ویجن دیکھا جائے گا تو ان تمام جنہوں کو یاد کرنے لکھ لینے کے بعد میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو جہے ایک سامپلس آف دیکھے ٹور پر کوششن ملتے ہیں ملائے نارڈ پرشت میں ٹیٹ ایک ٹی ویس کا جملہ ہے کہ ہم اپنے داتوں کو پرشت نہیں کروں گا پیسی ویس کا ہوگا will my teeth not be brushed دیکھیں یہاں بیعاد رکھئے یہاں پر جی will be my teeth not brushed اس طرح سے نہیں ہوگا بلکہ صرف ہم نے my teeth will not be brushed تھا اس میں سے ہم نے will کو پہلے نکال لیا تو ہمارا verbal question بن گیا اور will they not eat apples کیا اور سیب نہیں کھائیں گے will apples not beaten کیا سیب نہیں کھائے جائیں گے will we not cut tomatoes کی اوٹوماٹر نہیں کھائے گا will tomatoes not be cut اینکہ اٹوماٹر نہیں کھائے جائیں گے اور will she not cooked potatoes یعنی کی آلو نہیں پکائے گی will potatoes not be cooked دینے کی آلو نہیں پکائے جائیں گے will we not play cricket کیا ہم cricket نہیں کھائیں گے will cricket not be played یعنی کی کرکٹ کی نہیں کھائے جائیں گے اور will اسمان not wash television کیا اسمان اور اسمان ٹیلیوزن نہیں دیکھیں گے اور will television not be watched یعنی کیا ٹیلیوزن لیکن دیکھا جائے گا تو یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تالہ آپ پوری مش کر لیجئے سیکھ لیجئے future simpletance آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ شکریہ پر پھر آڑ سائے کے لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ تالہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ملیں گے اس کے پارٹ سیکنڈ کے ساتھ جہاں ہم ڈبلیش ٹیپ کوششن کی مش کریں گے تب تک دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے السلام علیکم و رحمت و برکاتہ سیکھتے رہیے سیکھتے رہے